ہمارے کم سرحائی کو اگنور کیجئے اگر آپ کو دیکھتے ہیں میری پیویس سوڈیو میں بہت رنگی ہو جاتی ویڈیو کو میں نے دو پارس میں قرائب کی تھی کیونکہ دو پارس میں قرائب کی تھی میں نے کہا کہ میں نیکس کس میں بھی کامے ہو نہیں میں پارس دو میں آپ کو قرائب کریں گی یہاں پلاو جو میں نے پیار کرنا سوال کر دیا ہے یخنی میں نے دیکھیں یخنی میں نے دال لیتی یہاں سے میں نے اشانی کچھ میں سالہ کے چیک لیا تھا ابھی دال میں کھل سی کسر تھی تو آئی پاس کے بھی میں سوا کھوڑا سا ویٹ میں رکھیں گی دل آپ کیا دے رہی ہو پانی دے رہی ہو پانی دے رہی ہو سولو بس یخنی ملپ لاؤ تیار کرتے ہیں مچھے بھی بھوکھیں یہاں رائیتوں میں نے ریڈی پیٹ دیا ویڈی پچھت میں اس کے ب renting میں نے دے رہی کریں دل دل ٹھلے لاؤر CowHD میں نے دے رہی کریں اور ان ہیر ملپ لاؤ تھی ہماری ملپ لاؤ تھی میں نے اسٹار کریں آیاں اترور ملپ لاؤ اٹھng بارnioedes موسیقی 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 چھوڑوں کو ہلکا ہمیں پکھتے رہیں اور برچن بھی دھائی ایڈ کرنے لگی ہوں جب یہ بھون جائے گی تو پڑک میں پانی آگتے پر چاوڑا کروں گی یہاں کبابوں کا مسالہ اسے ہینڈ بلینڈر سے میں بلینڈ کروا رہی ہوں کیونکہ نہ یہ پیسا جائے گا سل بٹے پہ نہ ہی دو ہی گھنڈے میں سہی پیسا ہی ہوگی یہ شورٹ کٹ وے ہے بس ہی پیس جائے گا تو پھر میں اس کا پانی خوش کر کے اس میں مسالے آڈ کر کے اس کی ٹکیوں کی شے پنا لوں گا چاوڑ ایک گھنٹہ پہلے ہی میں نے بھی بھوتیا تھا یہ پانی ڈالنے والے ہیں جو پانی ڈالنے والے ہیں یہ اندازے سے ڈالتے ہیں اور میں جب بھی ڈالتی ہوں میں میرمنٹ کر کر رہا ہوں اگر ایک کپ چاول ہے تو دو کپ پانی اور یہاں شامی کباب جو ہے وہ میں نے پیس لیا سارے ہند بلینڈر سے تو چیز تہاں کی شکل اب ان کے نکل گئی ہے جب ان کا پانی کشک ہو جائے گا تو پھر میں اس میں شامی سالا ایڈ کروں گا جب ان کا پانی کشک ہو گا تو یہ دم پہ چلے جائیں گے ادر سے اس کا پانی بھی کشک ہونے والا ہے ہمیں کٹ کر لیے کبابوں کا چاول دم پہ ہیں چینٹے ہو رہے ہیں چینٹے ہو رہے ہیں مجھ سے بن نہیں رہا میں نے جیدے کو کہا نہیں کر جاتی آپ مجھے ہیں مجھے ہیں یہ دیکھیں میرے ہزمن کے جگاڑ یہ چینٹے ہو رہے ہیں یہ دیکھیں پچولے پہ بھی نظر آیا ہے یہ دیکھیں اس میں سراب تھا چھابی میں چمچ گزار کے ہلانا شروع کر دیا ہے ترابیوں پہ بھی جانا ہے ان کو بھی دیر ہو رہی ہے ایسے لگتا ہے کہ کام پتہ نہیں بڑھ سا گیا ہے اب بھی میرے برتن دوبارہ کٹھے ہو گئے ہیں یہ دیکھیں میں بیٹھوں کی برتنوں پہ اس کے بعد میرا ہے کہ چلو میں ترابیاں پڑھ لوں گے یہ بھی جا رہے ہیں ترابیوں کے لئے وہ دونوں گئے ہیں پوپو کے گھر کھیلنے یہ یہاں لیٹا ہے بمکے کے نیچے برامدے میں انجوائے کر رہے ہیں آپ بتائیے کہ آپ کی رمضان کے پروپریشنز کیسی ہو رہی ہیں میرے لئے کباب بنانا اس لئے ضروری تھا کہ بچوں نے جانا ہے منڈے کو سکول تو انہیں لازمی کچھ نہ کچھ چاہیے میرے بچوں کو اور نگٹس میں نہیں بنا سکے انفرشنیٹلی یہ دیکھیں نگٹس کا جتنا بھی گوشت ہے وہ مجھے فلیس کرنا پڑا ہم کی کام بہت بڑھ گیا تھا کہ میں آج مشین نہ لگاتی تو روزے کے ساتھ میرے لئے مشین لگانا بہت مشکل تھا سو میں نے پھر یہ ہی کیا کہ یہ دیکھیں صبح ہیلپر نینی دھویا میں دھوتی ہوں میں نے کہا نہیں مشین بہت ضروری ہے ابھی کپڑے ہالانکہ اس تری والے بھی رہتے ہیں یہاں بس میں لائک جلاتی ہے برتن دھوتی ہوں اور پھر آپ کو فائنل لک دکھاتی ہوں چاولوں کی برتن کی ٹکری لے کے جاؤ اور شامی ہی جب بناوں گی تو ان کی بھی میں آپ کی فائنل لک جو ہے وہ میں آپ کے سا شیئر کرتی ہوں امیزنگ یہ میں نے اجیدی نے مل کے بنایا ہے ان کا کلر چیک کریں مجھے ڈار کلر نہیں پسند چاولوں کا اور یہ دیکھیں بھائی آیا تھا میں نے کہا کھانا کھاتے جانا کہتا ہے نہیں میں کھانا کے آیا ہوں انہیں کتنے مزے کی چاول بن رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جو نلی تھی وہ نلی ساری نکال کے اس میں ڈال دی تھی تو اس کا بھی بہت اچھا پلی ورائی کا مجھے امید ہے میں نے آپ کو بتایا میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا اور اب رات کے ساڑے آٹھ بج رہے ہیں سوائے ایک چائے کے کپ کے اور دو کےک رس کھایا تھے میں نے چھوٹے سے بس بچوں نے بھی بچاروں نے اسی طرح کچھ نہیں کھایا جاوید بھی بھوکے اور اب ہمارا کھانا بن رہے ہیں کیونکہ سارا دن بہت بھاگ دور میں گزرا میں نے دھوکے یہاں لاکے رکھ دیئے اور تاکہ یہ تھوڑ سی نیچر جائیں نیچیتی کے پانی گھر رہے ہیں پھر میں نے کچھن میں لے کچھن میں لے کچھن بس میں نے چولا ہلکا کھنکا ساپ کیا بہت گندہ ہو رہا تھا اور جیدی شبہ کے اترامیوں پر چاول بنے رکھیں اور ابھی تک کھانا نصیب ہی وہ مجھے کہتے کھا لینا میں نہیں آپ کے ساتھ ہی کہوں گے بچے بھی نہیں کھاتے ہم کے بغیر یہ بیٹرزا تھا اس کا سارا پانی جو ہے نا شامی کا میں نے وہ کر کے اور اسے رکھ دیا میں اسے فریج میں رکھوں گی تاکہ یہ تھوڑا سا جائے جان میں آجائے پھر میں اس کی ٹکیاں شیپ کروں گے کباب خرائے کروں گے یہ کیچک کے ساتھ کھا رہے ہیں اور ہم یہاں پہ دیر تک کھائیں گے اور یہ جی اب ہو رہے ہیں رات کے دس دس پہتے جا کے اب کہیں لگتا ہے کہ کام پتم ہو گیا اور ہمیں کھانا بھی نو بجے نسیب ہوا بس اب یہ ساری چیزیں ایسے رہیں گے صبح آکے وہ ہی بڑھتن تو ہے کہ بہت سے بڑھتن تو تھے میں ایسا نہیں کرتی کہ اس نے آنا ہے تو ہم کسی کر کے پائل اب کرتے جائے وہ ہی کرے گی میں ایسا نہیں کرتے میں ایسا نہیں کرتے یہ جو ہے یہاں پہ اب تکیم کی شیف جو ہوں نے دے رہے ہیں میں ایک کو دکھاتے ہیں اگر چھے شیف اچھے نہیں ہوا حالانکہ مسالہ بہت وہ ہے ٹائل ٹیک وہ بھی تھکے ہیں بس ان کو فریز کریں گے اور صبح پھر میں ان کو سپریٹ کر کے شاپر میں ڈالوں گے اور بس اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہوں مجھے کیا چاہیے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں انشاءاللہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور اگر آپ چینل پہ نہیں ہوا تو سبسکرائب بھی جو کر دیجئے اور اگر آپ چینل پہ نہیں ہوا تو سبسکرائب بھی جو کر دیجئے اپنا بہت سے خیال رکھئے گا پہلا رونا سب کو حبارک کو اللہ کیس